موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فیدان علم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کے اندر جامعہت المدینہ کے طلبہ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیا جاتے ہیں سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آفیت نشان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بقصرت درود شریع پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلام بھائیوں جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سلسلہ بالخصوص جامعات المدینہ کے طلبہ کے لئے پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ عزوجل جامعات المدینہ کا طرح امتیاز یہ ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تربیت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے تو بھی ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں ضرور پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اس میں یہ ایک سوال ہوا تھا کہ طلبہ علم تو سیکھتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے اب اگر عمل کرنا شروع بھی کر دیں عمل کا جذبہ بھی آسل ہو جائے تو پھر یہ دونوں کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تعلیم آسل کرے پڑے یا پھر عمل کرے یہ دونوں چیزوں کو کیسے چلائے جانسا سوال کا خلاصہ تو یوں لگ رہا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے تو اس کا ویسے آسان سا جواب تو یہ ہے کہ صلف صالحین کی صیرتوں کا اگر مطالعہ کریں تو اسے ہمیں پتا چل جائے گا کہ علم و عمل کو اکٹھا کرنا آسان ہے یا مشکل ہے بہ آسانی جمع کیا جا سکتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ عالم باعمل بنے علم کے ساتھ عمل کے اوپر بھی توجہ دیں اور عمل کو علم سے مؤخر نہ کریں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے یہ کہنا کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے اگر تو عمل سے یہ مراد ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا جائیں روزانہ سو نوافل پڑھے جائیں روزانہ دس ہزار مرتبہ دروش شریف یا قلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تو یہ واقعی ایسا عمل ہے کہ جس کو علم کے ساتھ چلانا مشکل ہے اور علم کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے لیکن یہ مراد نہیں ہوتی آپ کو بھی پتا ہے کہ باعمل سے کیا مراد ہوتا ہے باعمل کے مختلف درجات ہوتے ہیں ایک وہ درجہ ہے عمل کا ایک وہ درجہ ہے جو ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو علم بے عمل پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ ساری منطبق ہو جائیں گے ایک عمل کا وہ درجہ کہ اگر وہ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ جو بے عمل عالم کے اعتبار سے وعیدیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ کیا ہے وہ بہت آسان ہے اس کا ایک جملے کے اندر اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا یا عالم بننے والا یہ گناہ سے کلی طور پر اجتناب کریں خاص صغیرہ ہو یا قبیرہ وہ عالم باعمل کہہ رہے گا جو گناہوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہے اب گناہوں سے کنارہ کشی کرنے میں دونوں طرح کے پہلو ہوتے ہیں یعنی فرض کا ترک واجب کا ترک سنتِ معقدہ کے چھوڑنے پر اسرار کرنا یہ جانبِ عمل ہے کہ یہ کام کرنے تھے اور ان کا نہ کرنا گناہ ہے تو اب اگر کسی کوئی آدمی فرض پر واجب پر سنتِ معقدہ پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک پہلو کو حاصل کر لیتا ہے دوسری طرف اس کے برمقابل مدد مقابل لے لیں حرام، مکرو تحریمی اور عصاعت پر اسرار عصاعت وہی سنتِ معقدہ کے جو بل مقابل ہوتی ہے اس عصاعت پر اسرار کرنا یہ گناہ ہے یعنی سنتِ معقدہ کے ایک مرتبہ چھوڑنا عطاب ہے اور بار بار چھوڑنا اس کو گناہ سغیرہ بنا دیتا ہے تو عمل کا جو یہ کہلیں کہ ابتدائی درجہ ہے جس کے دریئے آدمی وعیدوں سے نکل جاتا ہے وہ یہ والا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ طلبہ عمل بھی ساتھ ساتھ سیکھیں عالم بنے تو عالمِ باعمل بنے اس میں سب سے اولین یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ گناہوں کے مرتقب بھی ہوں فرائض کے تاریخوں، واجبات کے تاریخوں سننِ معقدہ ترک کرنے پر اسرار کرنے والے ہو یہ والا درجہ نہ ہو اب اس کے ساتھ علم کو چلانا تو کوئی مشکل نہیں یہ تو وہ درجہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ فرض پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے واجبات پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے سننِ معقدہ پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ علم کو چھوڑ دیں اور عمل کو استیار کر دیں یہ تو عالم نہ ہوتا تب بھی یہ کام کرنے ہی تھے اس میں کیونکہ یہ تو عالم ہونا یہ ایک مستحب عمل ہے فرد کفایہ ہے لیکن افراد کے اعتبار سے مستحب ہے اور یہ جو چیزیں جو دوسری میں نے عرض کی ہیں ان سے بچنا شرعی طور پر ضروری ہے اور واجبات پر سننِ معقدہ پر عمل ضروری ہے تو پہلا درجہ یہ سب کو حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بعد بنتا ہے دوسرا درجہ دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس کی ہم عام طور پر ترغیب دیتے ہیں پہلے کا تو یوں کہلے کہ حکم ہوتا ہے دوسرے کی ترغیب ہوتی جس کی ترغیب ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس کا تعلق بھی آدمی کی نیت ہمت اور کوشش کے ساتھ ہے اگر نیت ہمت اور کوشش ان عامال کو کرنے کی طرف چلی جائے تو آدمی بہ آسانی کر لیتا ہے اگر سستی غفلت کا مظاہرہ کرے تو پھر آدمی ان سے دور ہو جاتا ہے اب وہ عمل کیا ہے وہ عمل جو ہے اس کو کئی تعبیرات ہیں اس کی مثال کے طور پر ایک تعبیر ہم یہ کہیں گے کہ آپ علم کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال لکھیں اب اس میں ساری چیزیں آ جائیں حقوق اللہ کے اندر جو ہے جو اللہ تعالی سے متعلق اور حقوق العباد کے اندر جو بندوں سے متعلق ہیں دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر لیں کہ ظاہر اور ہمارا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو اب ہمارا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو اس کے اندر بھی ساری چیزیں آ جاتے ہیں تیسری تعبیر تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں اس سے ہمیں تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جو دینی آمال ہیں جو اچھے آمال ہیں ان کے مختلف جو ہے ان کی کٹیگریز ہیں ان کی تقسیمات ہیں کچھ آمال وہ ہیں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے کچھ آمال وہ ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق آداب کے ساتھ ہے جب عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو عالم باعمل بننا چاہیے تو اس میں وہ پہلے درجے کے ساتھ یہ درجہ بھی شامل ہوتا ہے اس درجے کے اندر کیا آئے گا جب ہم نے کہا کہ ایمانیات کے اندر باعمل ہونا چاہیے اب ایمانیات میں ہے اللہ پر رسول پر آخرت پر ایمان اب اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا یہ ایمانیات ہی کا تقاضہ ہے توقل جو ہے وہ کوئی جدہ گانا عمل نہیں وہ بیسیکلی توقل اصل میں توہید کا حصہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو بحث فرمائی ہے اس کے اوپر وہ توہید کو توہید کا حصہ کرا دیتا کہ توہید کامل جو ہے وہ توہید کی صورت میں ڈھل جاتی اللہ پر ایمان ہی کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے اللہ پر توہید ہی کا تقاضہ ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے تو ایمانیات کا یہ پہلو آ جاتا ہے یہ تین چار میں نے بھی سالے عرض کی اب اس کے ساتھ آجائے عبادات کی طرف عبادات میں یہ کہا جائے کہ بھی آپ باعمل بنیں عبادات کے اندر باعمل بنیں کیا مراد ہے اور وہ جو مراد ہے اس پر یہ غور کر لیں کہ کیا وہ مشکل ہے مثلا پانچوں نمازیں پڑھنا عمل میں آئے گا اس پر تو کوئی نہیں کہہ گا کہ نہیں حضور پانچوں نمازوں کے ساتھ تو پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے کوئی نہیں کہہ گا نہیں اچھا وہ جو پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں وہ باعمل پڑھئی جائے اس پر کوئی کلام کرے گا نہ حضور با جماز نماز پڑھیں گے پھر تو پڑھنا بڑا مشکل ہے ایسا نہیں ہو سکتا با جماز نماز ویسے ہی جینب وہ باچھی اچھا اب با جماز نماز کے ساتھ آپ تکمیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تکمیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شاید اگر آپ دوسری یا تیسری رکعت میں ملتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے تکمیر اولہ کے ساتھ ملے گا تو آپ کے کتنے منٹ جلدی جانے کی حاجت ہے دو منٹ تین منٹ اس سے زیادہ تو نہیں تو دو تین منٹ جلدی جانے میں کوئی علم کے اندر رکاوٹ آتی نہیں آتی اور جو نہیں جاتے وہ کیا ہوتا اس کے بیجے سستی ہوتی اب جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز میں جب کھڑے ہو ہی گئے اور آپ نے چار پانچ منٹ وہ نماز میں صرف کر نہیں ہے تو اگر وہ توجہ سے پڑھ لیں تو کوئی علمیں ہرہ جا جائے گی خوشو خوضو حاصل ہو جائے گا یعنی آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی جو ہے وہ نماز خوشو خوضو والی ہو جائے گی یہ عمل کا ایک اور درجہ بن جائے گا پھر نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں سننے معقدہ کا تو میں نے وہ پہلی کٹیگری میں عرض کر دیا کہ وہ اس میں آ جاتی ہے وہ لازمی عمل کے اندر سننے غیر معقدہ یا نوافل اب یہ بتائیں کہ اگر آپ اثر کی پہلی چار سنتیں پڑھ لیں آپ کے علم کے اندر کیا فرق پڑے گا اس کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے ایسا کچھ بھی نہیں تو عبادات کے اندر آپ تھوڑا سا یہ غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ علم کو چلانا سکیں اچھا پھر عبادات کے اندر ہی تلاوت بھی ہے اگر آپ بارہ منٹ تلاوت کر لیں بارہ منٹ بارہ منٹ تلاوت کے اندر جو آپ نے فتو القدیر پڑھ لی تھی نا وہ سائٹ میں کر دیں اور بارہ منٹ تلاوت کر لیں تو آپ بارہ منٹ تلاوت کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اس کے ساتھ ذکر اللہ ہے ذکر اللہ کے اندر جیسے کلمہ طیبہ یا سبحان اللہ والحمتی تیسرہ کلمہ جیسے اگر آپ اس کی صرف ایک تسبیح بھی کر لیتے ہیں کلمہ طیبہ 166 مرتب جیسے ہمارے شجرہ تاریہ کے اندر ہے اور دیگر اذکار جو تھوڑے تھوڑے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں وہ بھی دس بارہ منٹ کا کام آپ مستحبات کے عامل بن جائیں گے اور آپ کے علم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کے عبادات کا میں نے ارث کر دی عبادات کے بعد آجائے معاملات کیوں معاملات کا مطلب یہاں پر جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہے لوگوں سے تعلقات ورنہ معاملات کے اندر تو بیو نکاہ یہ ساری چیزیں آجاتی اس سے مراد لوگوں سے تعلقات آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھ لیں تو تو علم میں فرق پڑے گا لوگوں سے خراب تعلقات رکھیں تو علم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا ہی ہے ایسا تو نہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے خیر خواہی رکھیں گے مل انساری رکھیں گے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو تو آپ کے علم میں بہت فرق پڑ جائے گا اور اگر آپ سب سے ٹیڑے ہی چلیں گے تو پھر آپ کا علم بڑا مضبوط ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں تو آپ نے صرف اپنا رویہ چینج کرنا اس کے ساتھ آپ کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کا عمل چلتا جائے گا تو یہ معاملات کا بات ہے اچھا اب چونکہ آپ بہت سارے اکٹھے رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں یا کمز کم اکٹھے پڑتے تو ہیں تو اکٹھے پڑھنے کے ساتھ بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلقات کے زمرے میں آتے ہیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے دوسرے کو دیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس طرح کی چیزیں یہ آ جاتی معاملات کے اندر تو معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے علم میں فرق پڑے علم میں فرق کا پڑتا ہے جب معاملات خراب ہوتا ہے معاملات خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی آپ کی آپس میں ملنا جلنا یا آپ کے تعلقات جو ہیں وہ صرف گپ شپ کی بنیادتے ہیں فضول گوئی کی بنیادتے ہیں لغویات کے اوپر ہے ادھر ادھر کے فضول قسم کے ٹاپکس کے اوپر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کرکٹ کے اوپر ہے کھیل کے اوپر ہے سیاست کے اوپر ہے ان چیزوں کو جب موضوع بناتے ہیں تو پھر علم میں فرق پڑتا ہے لیکن کسی کو مسکرہ کر ملنے سے علم میں فرق نہیں پڑتا اچھی انداز میں کسی سے ملنے سے تو علم میں فرق نہیں پڑ جاتا دوسروں کے ساتھ دل میں خیر خواہی رکھنے سے تو علم کے اندر فرق نہیں پڑ جاتا کہ باب میں چلانا ہے تو بڑا آسان ہے معاملات کے اندر اب آجیں اخلاقیات کے اندر اخلاقیات کے اندر عام طور پر ہم وہ اخلاقیات یعنی میری مراد ہے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو احیار علوم کے یہ چوتھے حصے کے اندر آتے ہیں کہ اخلاص آتا ہے اس میں اس میں جہاں وہ قناعت آتی ہے اس میں آخرت کی یاد آتی ہے یہ جو اخلاقیات بیان کی ہیں ان کا حصول جو ہے یہ تو انسان کی دنیاوی زندگی کی نامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اب یہ اخلاقیات بار آداب آ جائیں آداب سے مراد کیا ہے جو ہم عام طور پر سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا یہ جتنی یہ والی چیزیں ہیں اب ان میں اگر آپ سنت کے مطابق کر لیں تو آپ بعمل ہیں اب سنت کے مطابق نہ کریں برخلاف کریں تو آپ بعمل گھیلائیں گے یعنی ان مستحبات کی اعتبارتیں اب آپ کھانا سنت کے مطابق کھالیں مثلا وہ یہ کہ آپ ہاتھ دو کے کھالیں آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھالیں آپ اچھی نیت کے ساتھ کھالیں آپ لکمہ چبا کے کھائیں آپ کھانے کے اندر عصار والا معاملہ اختیار کریں آپ کی بیٹھنے کے نشست جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں اس کے بعد آپ ہاتھ دو لیں ان میں کونسی چیز ہے جو آپ کے علم کبیر کے اندر فرق ڈال دے گی کچھ بھی نہیں یہ آپ جہاں وہ چلنے پھرنے میں کر لیں یہی آپ سونے جاگنے کے اندر کر لیں یہی آپ اٹھنے بیٹھنے میں کر لیں یہی آپ یہ سرما لگانا تیل لگانا ان چیزوں کے اندر کر لیں یہ اگر آپ ان کے عامل ہیں تو آپ عامل ہیں اور اگر آپ ان کو چھوڑنے والے ہیں تو ہماری ایک اپنی اسطلاح کے اندر یہ بے عملی ہے تو یہ میں نے ایک خلاصہ ارز کیا کہ عمل کے دو درجات ہیں اب تیسرا درجہ وہ واقعی وہی بن جاتا ہے کہ آپ ایک دن میں پورا قرآن باق پڑھیں آپ جہاں وہ رات کو جہر وہ سو نوافل پڑھ لیں تو اس کا تو میں یہی ارز کروں گا کہ زمانہ طالب علمی کے اندرہ واقعیہ نہ کریں کیونکہ زمانہ طالب علمی میں یہ کریں کہ تو واقع علم میں فرق کریں پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد بھلے اپنی زندگی اس طرح گزاریں تو علم کے دو درجے جو ہمارے مطلوب ہیں جو بطور خاص ہمیں چاہیے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے طلبہ کے اندر اپنے اساتذہ کے اندر اپنے علماء کے اندر وہ یہ والے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو فرائد و واجبات و سننے معقدہ پر عمل ہو اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو ایمانیات عبادات معاملات اخلاقیات اور آداب ان پانچوں کے اندر جو ایک سنت کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے وہ والا عمل ہو اگر اتنا عمل آپ رکھیں گے تو کسی بھی صورت آپ کے علمیں فرق نہیں پڑے گا بلکہ علم کے اندر برکت پیدا ہوگی علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگا علم آپ کے لیے نور کا روحانیت کا اور برکت کا ذریعہ بنے گا تو ان چیزوں کو تھوڑا تھا فوکس کر کے عمل کرے انشاءاللہ عالمِ باعمل ہم بن جائیں مفتی صاحب جو پہلا جو درجہ آپ نے فرمایا کہ بس وہ گناہوں سے بج جائے فرائض واجبات کی اوپر عمل کر لیں وہ بھی باعمل ہے اور آگے پھر دوسرے درجے میں آپ نے تفصیلات بیان کی اب کوئی بولے بھئی میں نے باعمل عالم ہی کہلانا ہے بھر اتنا کرتا ہوں کہ آگے جو آپ نے فرمایا یہ نہیں کرتے بس باعمل تو بیسے ہی کہلائیں گے تو اس کے بارے میں کچھ تشاہ سمائیں اس کی گردن تو ہم دبا نہیں سکتے کہ تم کیوں دوسرے نمبر والے نہیں بننا چاہتے لیکن یہ اس کی وہ بننے کی ضرورت کیا ہے دوسرے نمبر والا جو ہے اس کے بننے کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ وہ جو دوسرے نمبر پہ میں چیزیں عرض کی ہیں جو دوسرے درجے کے عمل میں چیزیں عرض کی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جیسے نماز کو شوق حضو سے پڑھنا یہ ساری چیزیں جو عرقین ان ساری چیزیں کا تعلق سنت کے ساتھ ہیں تو ہم نے علم پڑھ کے کیا ہم نے عام کا باغو گانا ہے علم کیوں پڑھ رہے ہیں ان تو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمارا کردار اچھا ہو ہمارا عمل اچھا ہو ہماری زندگی جو ہے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا کہ ہم اس کی پیر بھی کریں ہم نے تو علم اس لیے پڑھنا تھا تو اب یہ کہنا کہ نہیں ہم پہلے درجے پہلیں گے اور دوسرے کی طرح اصلا نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے اصل علم کے مقصد کے خلاف ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ نیت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی ضرورت کی وجہ سے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اگر آپ دوسرے درجے والے عمل کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ آپ سے فید حاصل کریں کیونکہ وہ علم جو سننے غیر موقعہ کبھی پڑے ہی نہیں اس نے پکی نیت کیویا کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تہیہ کر کے بیٹھا کہ پہلے درجے پہ رہنا اس نے اس نے یہ نہیں پڑھنی اچھا نماز اس نے خوشوہ خدو سے نہیں پڑھنی نماز کے اندر اس نے کجنی کیے جانا داڑی کو سہلائے جانا بار بار جانا کچھ نہ کچھ عمل کثیر سے نیچے نیچے کیے جانا اس کے بعد اس نے لوگوں سے ملنے جھلنے کے اندر وہ ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہی دیں اس نے آداب کے اندر کھانے پینے کے اندر وہ ٹانگیں پھیلا گئے ہائے گا وہ کھڑے کھڑے ہی پانی بھیئے گا کیونکہ پہلے درجے کے اندر یہ چیزیں نہیں داخلے وہ کھانے پینے میں کوئی لحاظ مروبت نہیں کرے گا وہ ننگے ساری باہر جانا وہ گمنے پھرنے نکلے گا وہ لوگوں سے گپیں شپیں موڑ پہ کھڑا ہے ران کے اوپر ہاتھ مارا اس نے یہی کرنا ہے کیوں اس لیے کہ وہ پہلے درجے کے اعتبار سے دوسرے درجے کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں وہ اس نے کرنی نہیں تو جو ایسا عالم ہوگا لوگ اس سے پھر دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشاہداتی چیز جو مشاہدہ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں یعنی میں اپنا مشاہدہ نہیں عرض کروں گا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے دو عالم ہیں ایک وہ جو میں نے پہلے والا عرض کیا جو ظاہری تباہ سے بھی شریعت کا با امامہ ہے اس کا لباس سنت کے مطابق اس کا کھانا پینا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا اس کا گفتگو کرنا اس کا سونا جاگنا وہ تلاوت کرنے کا پابند ہے وہ ذکر اللہ کا عادی ہے وہ تسبیحات کرنے کا عادی ہے وہ دروشری پڑھتا ہے وہ ناتیں پڑھتا ہے وہ اللہ رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہے ایک وہ عالم اور ایک وہ عالم جو بولتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہوں میں وہ پہلا نمبر اور وہ اسی نمبر کے اوپر ہے اور دوسرے نمبر کی تمام چیزوں کو اللہ تمار کے سائٹ میں ہوا پڑا ہے آپ کا اپنا دل کس کی طرف مائل ہوگا تو جس کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا اس سے زیادہ لوگوں کا دل اسی طرف مائل ہوگا کیونکہ آپ کو تو تھوڑی سی وہ ہے نا یعنی سینس ہے اس بات کی کہ یار ٹھیک ہے بھئی یہ کوئی گناہگار تھوڑی ہے پہلے درجے والے کے بارے میں آپ یہ کہیں گے نا یعنی آپ کا علم آپ کو تو یہ بتا دے گا کہ یار یہ گناہگار نہیں ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہے اس کا یہ ذہن ہے تو کیا اس کے کوئی گریفت نہیں ہے شریعت کی لیکن کیا عوام بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کیا ان کے اندر بھی اس طرح فرق کرنے کا وہ ہے پیمانہ ہے نہیں وہ یہی کہیں گے یار یہ ہے ہی بے عمل کھڑا ہوگا کھانا کھا رہا تھا کھڑا ہوگا پانی پی رہا تھا اس نے بسم اللہ پڑھی کھانے سے پہلے نہ کچھ اور ہے یہ بے عمل آدھی عوام کا جو طریقہ کارہ ہے وہ یہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ہمارا اپنا عمل دی مقصد ہے دوسرا ہم اس لیے علم پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اب لوگوں تک علم پہنچانا اس لیے ہے تاکہ لوگ اسے قبول کریں لوگ قبول تب کرتے ہیں جب کوئی باعمل ان کو بتاتا ہے بے عمل بتاتا ہے تو ویسے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیتا ہے اور اس سے ہٹ کر لوگوں کی اپنی نظر جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ باعمل سے قبول کرتے ہیں اور یہ مستحبات والا جو بے عمل ہے اس سے بھی وہ کسی بات کو اتنا دلی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے لہذا جس کا یہ ذہنوں کے لیے میں پہلے والا بن گیا ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہے نہ شرعی اعتبار سے نہ دینی اعتبار صالح صالحین کے واقعات آپ دیکھ لیں مذہبہ نے دین کی زندگیاں دیکھ لیں کیا وہ پہلے درجے والی تھے یا وہ دوسرے درجے کے عامل تھے یا مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کتنے نوافل پڑتے تھے ہزار نوافل یعنی ایک روایتہ ہزار اکاتیں پڑتے تھے اور ایک روایتہ کہ ساری رات پڑتے تھے مستند یہ ہے کہ ساری رات پڑتے تھے عشاء کے حضور سے فجر پڑتے تھے عشاء کے حضور سے فجر کی نامات تو یہ امام آزم نے یہ کیوں نہیں ذہن بنا لیا کہ میں پڑھنے پڑھانے کا کام زیادہ کر لیتا ہوں اور باقی نوافل چھوڑتا ہوں وہ ساڑ میں کرتا ہوں پہلے درجے والا عامل کافی میں آپ کو یقین کریں میں آپ کو ارز کرتا ہوں آپ پوری چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا لیں چودہ سو سال کی تاریخ اس میں وہ عالم جو واقعی عالم ہے اور لوگوں میں محبوب ہے پسندیدہ ہے کوئی بھی اس کی آپ سیرت پڑھ لیں اور اس کی سیرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ پہلے درجے کا عامل تھا یا دوسرے درجے کا عامل یعنی وہ ایک درجہ حاصل کرنے والا تھا یا وہ دونوں درجوں کا جامعہ تھا میں نے آج تک جتنا پڑھا ہے یعنی میں نے بلہ مبالغہ ہزاروں علماء کی سیرتیں پڑھی ہزاروں علماء کی مجھے شوق ہے پڑھنے کا جیسے اصماء اور رجال ہے اصماء اور رجال میں آپ تذکرات الحفاظ اصماء اور رجال کی امام زہبی رحمت اللہ علی میں آپ کو یقین کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ وہ اٹھائیں پڑھیں اس میں میرا خیال ہے کوئی شاید ہزار کے آس پاس علماء محدثین اور حفاظ حافظ الحدیث ان کی سیرتیں ان میں اگر آپ کو ایک بندہ مل جائے جو یہ کہے کہ میں صرف پہلے درجے کا عامل بنوں گا دوسرے درجے کا نہیں بنوں گا ایک آپ کو مل جائے ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے بزرگوں کی جو سیرتیں ہیں وہ بھی یہی ہیں ہمیشہ کا تعامل جو ہے وہ یہی جلتا آ رہا ہے کہ عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی تو لہذا ہم اس طرز عمل پر چلنے کی کوشش کریں جو صلف صالحین کا ہے جو بزرگان دین کا ہے جو آئیمہ کبار کا ہے جو آئیمہ مجتہدین کا ہے جو بڑے بڑے اکابر علماء کا ہے نہ یہ کہ ہم اپنے طرف سے کوئی نیا اجتہاد کر کے اور وہ اپنے درجات بنا کر صرف پہلے درجے کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے مختیصہ نے سمجھایا اور ہمیں انشاءاللہ دوسرے درجے کا یہ عالم بننا اور اس کے لئے کوئی الگ سے وقت نہیں دینا جیسے کھانا کھانا ہے چلنا ہے لوگوں سے ملنا ہے وہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر سنت کے مطابق اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم دوسرے درجے کا عالم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کا الحمدللہ بہترین دریہ اس پر عمل کرنے کے لئے جو جذبہ ملتا ہے وہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے ملتا ہے طلبہ کے لئے بالخصوص بانوے مدنی انعامات کا رسالہ صرف بھرنے کی حد تک نہ رکھا جائے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پر غور کیا جائے توجہ کی جائے اور اس کے مطابق انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل دوسرے درجے کا عالم بننے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اسی سب یہ پچھلے افتے ایک سوال ہوا تھا خودداری کے حوالے سے اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ طلبہ جو گھروں سے آتے ہیں وہ لفٹ لے کر آتے ہیں بعض طلبہ دوسرے طلبہ کے ذریعے تو آپ نے فرمایا تھا کہ خودداری کا تقاضی تو یہ ہے کہ نہ لی جائے تو اگر ایسا کرے کہ مشکل میں نہیں آ جائیں گے ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے کرایا بہت زیادہ ہے اور اس میں تھوڑا سا اس کو کہنا وہ بٹھا کر لے گا یا خود ہی وہ لے آئے گا تو اس کے بارے میں کوئی اشارت نہیں ہوا دیکھیں اس کا میں نے عرض تو یہ کیا تھا کہ اگر موضع ذلت نہیں ہے کسی سے یعنی سوال کرنے کے اندر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی اور آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا فیل کرے گا پتہ نہیں اس کو اچھا بھی لگے گا یعنی دل سے بھی جو اینا وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا یعنی تو پھر سوال ہرگز نہ کیا جائے اور اگر موضع ذلت کا یا دوسرے کے برا ماننے کا وہ نہیں ہے اس کے اندر خدشہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی گزارش کر دینے کے اندر گناہ نہیں ہے نجائز نہیں ہے لیکن وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ خداری کے خلاف ہے وہ بہرہ ہے اس کی حقیقت کو بدلنا جانا مشکل ہے وہ نہیں بدلنا جا سکتا البتہ یہ ہے اس میں ایک حل ہے میرے دین میں وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر زید اور عمر دو اسلامی بھائی ہیں جو مثلاً اورنگی سے آتے ہیں زید کے پاس بھائی کہ عمر کو عمر اسے کہتا کہ یار مجھے بھی لے جائے کر اب عمر کہے گا تو یہ خداری کے خلاف ہے تو عمر زید کو کہنے کی بجائے اگر زید عمر سے کہہ دے کہ یار آ میرے ساتھ چلے جائے کر معلوم بھی یہ کہہ جاتا ہے یعنی یہ اس سے کہہ دے کہ آ میرے ساتھ چلو اس سے ہی کیا ہوگا اس میں پہلے نمبر پر تو جو قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو ایک کو ہی سائیت مبارکہ پر عمل ہوگا دوسرے نمبر پر مخاری شریف کی حدیث مبارک ہے مَنْ جَحَذَ غَادِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَى وَمَنْ خَلَفَ غَادِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى جو راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کو سامان مہیا کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے اور جو اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے تو اب یہ اسلامی بھائی جو بائک والا ہے اگر یہ دوسرے کو خود آفر کر کے لے آتا ہے دوسرا علم دین کی راہ میں نکلا ہوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کی راہ میں نکلا ہوا تو اب اس کا ثواب اس لانے والے کو بھی ملے گا تو لہٰذا اس حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے تیسری ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا یعنی وہ علم پڑھنے کے اندر اور عمل کرنے کے اندر تلاوت میں نوافل میں وہ ان کاموں میں لگا رہتا تھا وہ جو بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے آکے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارا دن کام کرتا ہوں یہ فارغ بیٹا رہتا ہے یعنی یہ کام نہیں کرتا یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق ملنا تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق ملنا لعلہ کا ترزاقو بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کے صدقے میں رزق ملنا تو اب وہ اسلامی بھائی جو بائیک والا ہے یا سواری والا ہے وہ اگر دوسرے کو لے آتا ہے تو اگرچہ دوسرا جو ہے وہ خرچہ نہیں کر رہا خرچہ پہلا کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے صدقے میں پھیلے کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے تو لہذا وہ اسلامی بھائی جو بائیک والے ہیں جو سواری والے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں اس سے دوسروں کی خودداری مجروع بھی نہیں ہوتی اور لانے والے کو ثواب بھی زیادہ مل جاتا ہے بعض زفعہ وہ قرائے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے گاڑی نہیں ملتی دیر ہو جائے گی تو ایسی صورت میں دوسرے کو چاہیے کہ اس کو پیٹرول کی مد میں کچھ دے بھی دے تاکہ وہ اس پہ بوجھ بھی نہ رہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے دیکھیں وہی یہ بات وہی خودداری پر آکھ جاتی ہے کہ آپ جو ہے اگر وہی مفت خورے والی عادت اپنائیں گے نا تو وہ کچھ حصہ تو چل جائیں گے اس کے بعد پھر لوگ کنی کترانے لگتے ہیں جلی بدل لگتے ہیں تعاون لینا پڑے جیسے بائی کے اوپر تو آپ آفر کرتے ہیں کہ پیٹرول کا خرچہ میں دے دیتا ہوں یعنی آپ کا اس کے سامنے جو کردار آئے نا وہ بلکل وہ بیکاریوں والا یا اس طرح کا نہ ہو یہ بہت ساری چیز یہ میں نے ایک چیز درست کی ہے اس سے ملتی جلتی ایک نہیں بیسیو چیزیں ہوں گے آپ امام مسجد ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اتبار سے غور کریں امام مسجد کی حیثیت سے آپ کو صاحبِ استغناش سمجھا جاتا ہے یا آپ کو ہاتھ پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے آپ خطیبِ نشان ہیں آپ اس اتبار سے غور کریں آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے آپ جدہ گانا ایک اچھی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگوں میں آپ کا نام ہے اور آپ معروف ہیں تو آپ دیکھ لیں ورنہ لوگوں کا ردہن یہی ہوتا ہے کہ یار علامہ صاحب لینا ابھی موبائل مانگ لینا ابھی پین مانگ لینا ابھی فلان چیز مانگ رہے ابھی فلان چیز مانگ رہے یعنی میں پرسنلی نہیں میں ایک آدھ کو تو جانتا ہوں کہ جن سے لوگ اس وجہ سے بچتے ہیں کہ ان کے بعد گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے موبائل کا پوچھنا آپ کو موبائل کونس ہے اس کے بعد پھر پوچھنا کہ آپ توفہ کھم دیں گے مجھے تو یہ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک آدمی کو لے جاتی ہیں تو اس لیے آپ پلکل وہ سوئی لینے سے بھی اجتناب کریں تاکہ آپ ہاتھی مانگنے کی عادت کے جنرہ مرتقب نہ ہو جائیں تو لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ابھی خودداری اور استغناباری جو صورت ہے اسی کو اختیار کیا ہے کتابوں کے وجہ صاحب پچھلے افتے آپ نے فرمایا تھا کتابوں خریدنے کے لیے سوال نہ کریں کسی سے پیسے نہ مانگیں دوسرے طالب علم سے لے لے کسی لائبریری سے لے تو یہ طلبہ سے کتابیں لینا کیا یہ بھی خودداری کے منافی ہوگا دیکھیں وہ کچھ دیر ہے روزانہ پڑھا جاتا استاذ صاحب کہتے ہیں بھی فتل قدیر پڑھ کریں وہ بہت مہنگی ہے ایک کے پاس ہے بکیا کے پاس نہیں ہے تو اب وہ لے لے کر پڑھیں تو کیا یہ بھی اس کے دیکھیں کئی طلبہ وہ ہوتے ہیں جو واقعے غریب ہوتے ہیں اور وہ کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں اس میں پہلا آپشن تو یہ ہونا چاہیے کہ لائبریری کو استعمال کیا جائے جیسے آپ کی یہاں علمیہ کی لائبریری بھی ہے المدینہ لائبریری بھی ہے بجائے اس کے کہ دوسرے سے سوال کریں اب لائبریری کو استعمال کر لیں دوسرے نمبر پر یہ اگر لائبریری کا آپشن نہیں جائے بہت سارے جامعات میں نہیں ہوگا تو وہاں پر جو چیزیں لینے دینے کا ایسا رواج ہے کہ اسے کوئی محسوس نہیں کرتا اس کے مانگ لینے کے اندر حرج نہیں کہ جس کو لینے کے اندر کوئی محسوس نہیں کرتا پھلوہ لیتے دیتے ہی ہیں کہ یار یہ تم پڑھو میں دوسری پڑھ لیتا وہ اس سے لی لیتا وہ اس سے لی لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں پھر جو اگری چیزیں ان کا خیال کرنا یوں ضروری ہے کہ آپ نے کسی کی فضل قدیر تو لے لی اب فضل قدیر جب واپس کی ہے تو اس کی جلد اکھڑی ہوئی ہے اس کا سفاہ اکھڑا ہوا اس کو میلے ہاتھ لگا لگا کہ اس کو ویسے میلہ کر دیا یا اس کے اوپر اپنے نشانات اور اپنے ہواشی تحریر فرمانا شروع کر دیا یا اس کے شروع میں نشانات لگا تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ پھر جو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنے یہ تو شرعن بھی جائز نہیں کہ آپ کسی کی کتاب لیں اور بلا اجازت اس کے اوپر آپ نشانات لگائیں یا کچھ کریں تو پھر لینے دینے کے اندر جن چیزوں کا خیال کرنا چاہے ان کا گھر اچھا پھر یہ بھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو چیز لے لی ہے وہ برائے مہربانی واپس بھی کر دیا کرے برنا کیا ہوتا ہے کہ کتاب لے تو لیے اب اس کے بعد چھ مہینے بعد وہ بچارہ سوچ رہا ہے اور پتہ نہیں کس کو دی پتہ نہیں کس کو دی وہ اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں نے فلان کو دی تھی یا وہ کبھی آپ کے کمرے میں یا آپ کے گھر پہ آ گیا تو اس کو نظر آ گیا بھائی یہ کتاب تو میری ہے اچھا آپ گی ہے لے لیں پھر آپ تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کتابیں لینا دینا یا کوئی بھی چیز لینے دینے کے اندر وہ امانت ہوتی امانت آپ نے اگر آپ کو استعمال کی اجازت دے دیا تو وہ وضیعت استعمال کی آریت ہے وہ اگر وہ استعمال کی اجازت ہے استعمال کریں اور جب ختم ہوگی تو آپ اس کو واپس کر دیں ورنہ برسوں گزر جاتے ہیں برسوں گزر جاتے ہیں کتابیں واپس نہیں کی جاتی پین لیا تھا پین واپس نہیں کیا جاتا تو یہ والا پھر طریقہ دیا لائبریڈی کی کتاب وقف کی اگر وہ تو مدرجہ ہولا اس کے اندر اس کو اس کا کرایا بھی دینا پڑے گا لائبریڈی کی اگر کتاب لی ہے وقف کی کتاب تو وقف کے تو حکام یہ ہے نا کہ وقف میں جتنا حکمیں عرف کے اندر اندر جتنے دن رکھنے کی اجازت ہے وہ تو اس میں آگئی لیکن جو اس سے زائد ہوگا تو یہ آ جائے گا غصب کے اندر ملا اجازت اور مال وقف جو ہے اگر غصب کیا جائے تو اس کا کرایا ہی لینا پڑتا ہے وہ جو مردی ہو جائے اس کا کرایا دینا پڑتا ہے عالمی مدنی مرکز میں علمیہ کی لائبریڈی سے یا ہمارے اس دورہ حدیث کی لائبریڈی سے کوئی لیتا ہے یہ طلبہ ہی کے لیے ہیں کتابیں تو اس میں بھی یہی حکم آئے گا اگر اصول بنا بھی ایک دن بعد کتاب آگا اصول ہے وہ وقف کی یعنی گویا وہ شرائط کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے اس سے زائد لے گے تو اس کا کرایا بھی جائے گا اور اگر کسی سے ذاتی لی اس میں بھی کرایا دینا ہوگا نہیں ذاتی میں کرایا لی ہوتا ذاتی میں کرایا لی ہوتا ہے ذاتی کے اندر تو معافی طلافی ہی کافی ہو جائے گا باشاہدہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے سوالات تو بھی بہت زیادہ باقی ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بقیہ سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا طلبہ بھی اپنے سوالات سلسلے میں کر سکتے ہیں پچھلے ہفتے بھی ایک نمبر دیا گیا تھا جس پر ایس ایم ایس کام نے عرض کیا تھا بعض طلبہ کی طرف سے شکایت آئی کہ ایس ایم ایس پر سوال لکھنا جو ہے یہ بہت طویل ہوتا ہے اس کو ایک ایس ایم ایس میں آتا نہیں تو انشاءاللہ آئندہ سے طلبہ کی سوالیں بدریہ کال بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ شامل کی جائیں گے کال کا نمبر آپ سمات فرما لیجئے 021 3494 2522 دوبارہ لکھ لیجئے 021 3494 2522 دوبارہ لکھ لیجئے 0 2 1 3 4 9 4 2 5 5 2 2 ایک اور نمبر لکھ لیجئے 0 2 1 3 4 9 4 2 5 2 6 0 2 1 3 4 9 4 2 5 2 6 اس نمبر پر کال ریکارڈ کرانے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ سراحت کریں کہ میں فیضان علم سلسلے میں اپنا سوال ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مدنی چینل کے نمبر ہیں اس پر بے شمار سلسلوں کی کالیں آتی ہیں تو اگر آپ یہ فیضان علم کی سراحت نہیں کریں گے تو پھر یہ کال ہمیں شاید نہ مل پائے تو اس میں سلام کرنے کے بعد مدنی چینل کے فیضان علم سلسلے کے لیے کال ریکارڈ کروا رہا ہوں تو یہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال ہمیں مل جائے گی اور ممکنہ صورت میں ہم اس کو شامل کریں گے اور اس ایم ایس کا نمبر بھی برقرار ہے وہ بھی لکھ لیجئے اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا سوال ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ عزدل سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم